ہلو فرنس آج ہم آپ کو کچھ پرانے کپڑوں سے ڈورمیٹ بنانا بتائیں گے دیکھئے وہ اس طرح سے بنائیں گے یہ میرے گھر میں پڑھی رہتی ہیں بہت ساری ساریاں وغیرہ جو پہنتے ہیں سوٹ ہے آپ کوئی بھی پرانا کپڑا لے سکتے ہیں اور بچی ہوئی اون جیسے کہ میرے پاس یہ ساری اتنی ساری اونیں پڑھی ہوئی ہیں اس سے ہم یہ ڈورمیٹ بنائیں گے دیکھئے پرانے کپڑے ہیں یہ ساری اس سے کس طرح سے بنائیں گے وہ ہم آپ کو بنانا بتائیں گے اس طریقے سے دیکھئے یہ میں نے بنایا ہوا ہے اب ہم آپ کو بنانا بتاتے کس طریقے سے ہم کو کپڑا اس میں یوج ملینا کس طرح سے کاٹنا ہے اور کس طریقے سے بنانا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے اس طریقے سے یہ ہم نے اس میں سے ساری میں سے یہ پٹی کٹ کر لی ہے قریبی یہ دھائے تین انچ کی ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ ناپ لیے برابر برابر اس کو کاٹ لیجئے یا آپ کا فٹنے والا کپڑا ہو تو اسے پھار بھی سکتے ہیں اس طریقے سے اسے کر لیجئے اور یہ انہیں یہ اس کی کرویسیاں آپ کے پاس نہ ہو تو مارکٹ میں بھی آپ کو مل جائے گی اس طریقے سے کرویسیاں آپ لیلا جسی بھی نمبر کی ہو تھوڑی موٹی والی لے پانچے نمبر کی اس طریقے سے دیکھیں ہم بنانا بتاتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے یہ ایک بار لکھالتے ہیں دبل نہیں کرتے ہیں اور ایک یہ چنجیر لے لیتے ہیں اس طریقے سے پھر اس کو لے جا کے نیچے سے پھر اسے لینا ہے ایک ہی بار لینا ہے ایک ہی بار میں اس سے دونوں کو لکھال لینا ہے اس طریقے سے آپ کو جیسا ہی بنانا ہے گول میں انڈا آکار میں جیسا بنا سکتے ہیں آپ بایسا بنایاں ہم آپ کو کئی یہ پرانے کپڑوں سے کئی پرکار کے بنانا بتائیں گے دیکھیں اس طریقے سے اب آپ اس کو اس طرح سے کر کے دیکھ لیں کہ ابھی یہ اسے گن کے ڈال لیں دیکھیں پھر اس کو ایسے گھمانا ہے اگر آپ کو کروشے جلانے آتی ہے تو آپ ایک ہی بار میں اسے بنا سکتے ہیں اس طرح سے اسے گھنا لیں اور جو یہ ایشرا ہے اسے کٹ کر کے نکال لیں اب اس کو اس طریقے سے اسے ایسے کرتے ہوئے یہ برابر میں اسے نیچے کر دینا ہے اسے اور اسے پرسیا کو کیونکہ پہلی بار میں تھوئے دکت ہوگی پھر یہ اس کے اوپر سے نہیں دیکھنا ہے اس کے نیچے سے اسے اندر کر دیں جب تک یہ بڑا نہ ہو جائے تو اسے ڈبل ڈبل بیننا پڑے گا اس طریقے سے اور جو یہ خید ہو جائے گا اسے سوئے سے اس میں ٹاکے لگا جاتے ہیں اس کو ایسے کرتے ہوئے ایک جندیر بنا لیں اور اس کو پھر اس میں ڈالنا ہے اور ادھر سے اسے ایسے پھچاتے ہیں یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے ایک بار آپ دیان سے اسے دیکھ لیں کس طریقے سے بن جاتا ہے پھر آپ کو بلکل بھی دکت نہیں آئے گی پھر اس کو دیکھیں اس کو اس طرح سے ایسے پھر لے کھا لیں اور جب تک یہ دیکھیں اس میں نہیں ڈالنا ہے اس طریقے سے اسے پکڑ لیں دیکھیں اور یہ اس میں پھندے بھی بڑھیں گے تو ایک میں کسی کسی میں ہار میں نے دیکھیں اس طرح سے اسے اس میں ڈال کے بڑھا دیں کچھ بھی اس میں خرید کے نہیں لانا گھر میں پڑا یہ پرانی چیزوں سے ہی یہ دور میں دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں اس پہ سمجھ ملے ہی آ رہا ہوگا آپ کی دیکھیں اس طریقے سے ایک اس سے نکالنا ہے اور اس میں نہیں ڈالنا ہے اس میں اس طریقے سے دیکھیں کانٹینیس پیسے ہی آپ کو دوراتے رہنا پھر اس میں سے لکھا لکھیں اور اب جب بڑھاتے ہیں تو اس میں ڈال کے آسانی سے اسے لکھا لکھیں جب تک یہ اس طریقے سے بڑھا ہوگا آپ بڑھاتے جائیں اندر دیکھیں اس طریقے سے پھر اس کو گھر میں پرانے کپڑے ساڑیاں دوپٹہ سو جو بھی آپ کے پاس ہو اسے کاٹ لیں اور اس طریقے سے بنائیں دور میٹ بنا کر تیار کریں جب تک یہ مطلب چھوٹا ہے اس میں بھندے بڑھتے رہیں گے یہ آپ یاد رکھیں چار پانچ چھ سات بڑھا لیں بنائیں اس کے بعد ہی ایک بڑھائیں اس میں نہیں تو یہ جھول مارنے لگے گا اس طریقے سے اس طریقے سے یہ ہم نے بنا کر تیار کیا ہے دیکھیں دیکھیں اس طریقے سے آپ چاہیں جتنا بڑھا بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ بڑھا بنا کر تیار کیا ہے آپ دیکھیں اس میں کہیں گے دیکھیں کتنی صفائی سے بنا ہے اس طریقے سے آپ بنایں اگر آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہوں تو ہم پھر آپ کو بتا سکتے ہیں موسیقouts آپ ہمارے میں اسے چھوڑ کر کے اس میں ڈالتے ہیں اس کے اوچے سے ہیسے نساز کریں اور اسے اس والے دھاگے کو ٹائٹ رکھتے ہیں اگر ڈھیلا رکھو گے تو لوجنگ آ جائے گی اور اس کو اب یہ جو لیں گے جو ایک سادہ سکری لیتے ہیں اسے تھوڑا ڈھیلا رکھتے ہیں جسے کہ اس میں لوجنگ رہے تو یہ جھوڑ نہیں آتی ہے دیکھیں اس طریقے سے اور اس میں کچھ نہیں کرنا ہے صرف آپ کو بوئی بار بار دہراتے رہنا ہے بہت آسان ہے آپ ایک بار بنا کر دیکھیں اور دیکھیں اس طریقے سے پرانی چیزوں کو یوز میں لینا اچھا رہتا ہے اس طریقے سے آپ جائے اسے گول آکار میں بنا لیجیے یا انڈ آکار میں جیسا اسے گھوماؤ گے ویسا ہی یہ بن کے تیار ہو جائے گا آپ کو اگر یہ اچھا لگے تو آپ جرور بنائیں اور ویڈیو ان تک جرور دیکھیں اگر پسند آئے تو لائک جرور کریں اور پہلی بار اگر آپ ہمارے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کریں اس طریقے سے آپ جرور ہیں اگر پسند آئے اگر پسند آئے